اوم نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کے نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کے گروپ پر شامل ہوئے اوم نمش شوائے بہت سے صادق اور صادقی مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ گروہ جی یہ بتائیے کہ موبائل کے دوارا یا کسی سادھارن فوٹو کے دوارا وشی کرن کرنا سمبھو ہے یا نہیں ہے تو میں آج سبھی کے سامنے یہی بتانا چاہوں گا کہ موبائل کی فوٹو کے ساتھ بھی وشی کرن کرنا سمبھو ہے حالانکہ یہ بہت کٹھین پریاس ہے اور اس میں آپ کو اپنی جو ترنگیں ہیں جو آپ کی وائیبریشن ہے ان کو اور بھی زیادہ سٹرونگ بنانا پڑے گا کیونکہ موبائل کے اندر آلڈری ترنگیں اس کی ہوتی ہیں اس کی وائیبریشن ہوتی ہیں اور آپ کی وائیبریشن اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ موبائل کی وائیبریشن کے آگے کمزور نہ پڑے یا ان کی وائیبریشن کا آپ کی وائیبریشن پہ کوئی فرق نہ پڑے یاد رکھئے جو بھی چیز سٹرونگ ہوتی ہے وہی انت تک ٹک پاتی ہے اور یدی آپ میڈیٹیشن روزانہ کرتے ہیں تو آپ کی وائیبریشن آٹومیٹک سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے موبائل سے اپنے کسی بھی پریہ کو اپنے کسی بھی ساتھی کو اپنی طرف آکرشت کرنے کا سیدھا سا ایک ہی صدحانت ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی صدحانت آزماتے ہیں تو وہ دکیان اسی باتیں کہی جائیں گی دیکھیں آپ سبھی نے سیکریٹ مووی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا میرا وشواس ہے کہ کم سے کم پچاس پرتیشت لوگوں نے تو دہ سیکریٹ مووی ضرور دیکھی ہوگی اس میں بھی بتایا گیا ہے یدی کسی چیز کو آپ بار بار دیکھوگے بار بار سوچوگے تو آپ یہ آنترک بھاو یعنی کی آپ کے من پتل پر اس کی ایک چھوی بن جاتی ہے اور بار بار اسی چیز کو سوچتے ہو تو وہی چیز آپ کے ساتھ ہونے بھی لگتی ہے ایک فلم کا مشہور ڈائلوگ ہے یدی آپ کسی چیز کو پورے ہدت کے ساتھ مانگے گے تو اوپر والا بھی اسے آپ کی بنانے میں مدد کرے گا اسی برکار سے جس بھی انسان کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں اور نہ کول یہ انسان کے لئے اپی تو کسی بھی چیز کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں اتنا ادھک کچھ بھی نہیں کرنا سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کے پیچھے ایک اوم کا چتر بنانا ہے یا کوئی سٹیکر لگانا ہے کیونکہ اوم سے پوزیٹیو انرجی ہمیشہ نکلتی رہتی ہے جہاں پر اوم کی آکرتی ہو وہاں پر پوزیٹیو انرجی کا سنچار آٹومیٹک ہونے لگتا ہے تو آپ کو اپنے موبائل کے پیچھے اوم کی آکرتی کا کوئی سٹیکر یا پھر اوم کی آکرتی بنا دینی ہے اس کے بعد دھیان رہے کی آپ کے پکڑنے سے وہ جو اوم کی آکرتی ہے وہ مٹ نہ جائے اس لئے اچھا ہوگا کوئی سٹیکر لگا دیں تاکہ وہ آکرتی وہاں بنی رہے کسی بھی دین کر سکتے ہیں اس میں کوئی سمیانکول نقشتر نہیں ہے اور سامنے وال پیپر پہ جو آپ کو موبائل کا وال پیپر ہے اس کے اوپر آپ کو اپنے پریجن کی فوٹو لگانی ہے دھیان رہے وہ فوٹو آپ کے ساتھ ہو نہ کی کھالی اس ویقتی کی فوٹو جس کو آپ پانا چاہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ فوٹو نہیں ہے تو اپنی اور اس کی فوٹو کمپیوٹر دوارہ ایک ساتھ کر کے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور آپ کا کام ختم ہو گیا اس سے ادھک آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ کو اتنا ہی کرنا ہے نبے پرتیشت آپ کا کام یہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ اسی پدیتی پہ کام کرے گا جس پدیتی پہ Law of Attraction یعنی کہ آکشن کا سدھانت کام کرتا ہے آج کے زمانے میں ہم صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی بار اپنے موبائل کی ڈسپلی کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں چھوی کے طور پر چھپ جاتا ہے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی موبائل کا والپے پر یاد ہے لگ بگ سب ہی کو یاد ہوگا اسی پرکار سے جب آپ اس کو ایسے والپے پر لگا لیں گے یعنی کہ آپ کی موبائل کی ڈسپلی کے اوپر وہ رہے گا تو آپ جب صبح اٹھیں گے سب سے پہلے آج کل ینگ جنریشن سب سے پہلے اپنے موبائل فون کو دیکھتی ہے نہ کی اس پرم پتہ کو یاد کرتی ہے تو اسی پرکار سے شام کو دو پہر یعنی کہ چاروں پہر جب آپ ایک ہی چیز کو دیکھیں گے ایک ہی چیز کو آکرشت کریں گے تو بھلا وہ آپ کی طرف کیسے آکرشت نہیں ہوگی اور اس میں ادھیک کچھ بھی نہیں کرنا جب بھی آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو من ہی من یہ سوچیں کہ وہ آپ کی طرف آ رہی ہے آپ سے ملنا چاہ رہی ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا دھیان لگائیں گے تو آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ آپ کو کچھ سافدھانیاں ضرور آزمانی ہوں گی جیسے کی ماس مدیرہ میٹ انڈا آپ کو کم سے کم سولہ دن کے لیے چھوڑنا ہوگا کیونکہ ان سے واتاورن میں نکاراتمک ارجیا پیدا ہوتی ہے اور یہ آپ کے کنڈلی پر بھی جو کنڈلینی شکتی ہوتی ہے اس کو بھی جاگریت ہونے سے بہت حد تک روکتی ہے آپ کو ماس میٹ انڈا یہ سب چھوڑنا ہے اور نتے اپنے کاموں میں لگ جانا ہے آپ کو موبائل دیکھنے کی کوئی درکار نہیں ہے وہ آٹومیٹک آپ کی نظر میں آتی رہے گی اور جب بھی آپ کی نظر میں آئے آپ بس آنکھیں بند کر کے آنکھیں موند کے دو گھڑی بس اسے یاد کریں کہ وہ آپ کے پاس ہے آپ کے ساتھ ہے اس میں نہ کوئی منتر ہے نہ کوئی ینتر نہ کوئی نکشتر ہے اور نہ ہی کوئی مہورت اور یہ بہت پرباوشالی ہے یہ اتنا پرباوشالی ہے جتنا ہمارا water experiment یعنی کی جو پانی کا experiment ہے وہ آپ اس کو کسی بھی چیز پہ آجما سکتے ہیں اپنے رشتوں پہ اپنی پڑھائی پہ اپنے آپ کو اس stage میں دیکھنا ہے جس میں آپ اسے چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ جو سنسار ہے یہ جو سرشتی ہے یہ آپ کی خواہش کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ واقعی میں کام کرتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ کام نہیں کرے گا یہ سب بکواز ہے تو دیکھئے جا کی رہی بھاونا جیسی پربو مرد دیکھی دن تیسی یدی آپ سوچتے ہیں کہ یہ possible ہے تو یہ ہو جائے گا اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ possible نہیں ہے تو ٹھیک وہ ویسے ہی کام کرے گا اس لئے آپ کو منوانچت فل پانا ہے تو آپ اس تصویر کو دیکھیں اور باقی ساری باتیں بھول جائیں اس فوٹو کو لگا کر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اپنے ڈیلی کے کاموں میں لگ جائیں بس اپنے ساتھ اس کی فوٹو لگا لیں اپنے موبائل پہ اور بھول سے بھی نبی دن سے پہلے اس والپے پر کو چینج نہ کریں اس والپے پر کو ہٹائیں کیونکہ ان سب چیزوں کی ایک سیمت سمیہ ہوتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے جس کے انسار ان کو واسطو اکتہ میں لانا ہوتا ہے یدی آپ اس میں چینج کرتے رہیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا یہی چیز آپ اپنے کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیپٹوپ پہ بھی کر سکتے ہیں کہیں پر بھی جہاں پہ آپ روزانہ بیٹھتے ہوں وہاں پر اپنے ساتھ اس ویکتی کی تصویر لگا لیجئے اور میرا یہ وشواس ہے کہ نبی دن کے بھیتر بھیتر وہ انسان آپ مل جائے گا بشرت یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی پیار جاگرت ہونا چاہیے اب اگر آپ یہ بولیں گے کہ میں ایشور یا رائے کو ہی اپنے وش میں کر لوں تو یہ سمبھوت possible نہیں ہو پائے گا جہاں پر رشتے ٹوٹے ہوئے ہو جہاں پر دونوں طرف آگ لگی ہو وہاں پر یہ کریں گے تو آپ کو اتنے جلدی result ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دوارہ دکھائے جانے والے سب ہی پر پہلے واسطوکتہ میں آج مائے جاتے ہیں اس کے بعد آپ تک پہنچ جاتے ہیں اسی لئے آپ کو ویڈیو میں تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے تھوڑی پرتکش کرنی پڑتی ہے اور انت میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ درلپ سامگری کے گروپ میں آپ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں شامل ہوئے اور جو براڈ کاس لسٹ ہے درلپ سامگری کی وہ بلکل فری ہے بہت سارے سادق اور سادریوں نے ہمیں ایمیل کیا ہے آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایمیل کر سکتے ہیں ہماری ایمیل آئی ڈی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے درلپ سامگری at gmail ڈاٹ کام اور ہمارا موبائل نمبر ہے 9896153833 اور آپ سبھی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ایک بار بتائی گا ویڈیو کو شیئر کریے گا ان لوگوں تک ضرور پہنچائی جن کو اس ویڈیو کی یا اس کے جیسے ویڈیو کی سکت ضرورت ہے اور چینل کو یدی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے آپ سب کی منگل کامنا کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گا اور ایک اور ویڈیو بنا کر آپ تک جلدی پہنچ گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اوم شری پدمات مرے نما